شرکپور روڈ لاہور جو کہ سوسائٹیز کا ہب بن چکا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ بیل نونڈ ڈیویلپرز کے پروجیکٹس لوکیٹڈ ہیں آج ہم تھوڑا اووریو لیں گے کہ یہاں پر کون کون سے سوسائٹیز لوکیٹڈ ہیں اور وہن کی کیا لوکیشن بنتی ہے اور بجٹس میں کہاں پر وہ فال کرتی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے شیخ عمر فرم ٹائٹیننگ گروپ ویرز جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹروں میں بتایا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکنس کریں گے کہ شرکپور روڈ لاہور میں کون کون سے سوسائٹیز لوکیٹڈ ہیں اور بجٹ کے لحاظ سے تھوڑا اووریو لیں گے کہ وہ کس بجٹ کٹیگری میں فال کرتی ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں شرکپور روڈ کی لوکیشن کے حوالے سے کہ یہ کس لحاظ سے یونیک ہے یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو شرکپور روڈ ہے یہ بدین دا پرمیسس آف دا سٹی آتا ہے یہاں پر تمام بینکس موجود ہیں یہاں پر تمام فیسلٹیز موجود ہیں تو یہ شہر سے بلکل نزدیک ترین جگہ ہے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اپروچیز تین جگہ سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلے شیخو پورا جیوٹی روڈ سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بند روڈ سگیاں پول سے اس کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں پھر سب سے جو اس کی مین لوکیشن ہے اور سب سے اچھی لوکیشن ہے موٹر وی فیس پور انٹرچین سے آپ دو سے تین منٹ کے ڈائی پر اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں اور اپروچ کرتے ہیں سب سے پہلے الریمان کا فیس ٹو آتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولی میچور سوسائٹی ہے الریمان فیس ٹو اس کے بعد اومیگا ریزیڈنشیا آ جاتی ہے اگر آپ وہی روڈ آگے ایکسس کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پر الجریل گارڈن آ جاتی ہے جو کہ فولی میچور سوسائٹی ہے یہاں پر گھر بنے ہوئے تمام طرح ایمیلٹیز یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد لاہور گارڈن آ جاتی ہے وہی روڈ اگر آپ شرک پور روڈ سیدھا جاتے ہیں تو لیپٹ ہینڈ پر آپ کے شادمان کلیو آ جاتی ہے شادمان کلیو سے آپ بلکل ساتھ ہی الکیوم گارڈن آ جاتی ہے وہی روڈ آپ سیدھا ایکسس کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پر الریمان گارڈن کا فیس ٹو آ جاتا ہے جو کہ اگین بہت ویل نون ڈیویلپرز ہیں اس کے بلکل ساتھ النور اورچڈ ڈوکیٹ کرتا ہے النور اورچڈ میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بلکل میچور سوسائٹی ہے اس پر کافی پوزیشن آ چکا ہے اس کے بلکل اپوزیٹ لیف سائٹ پر الراسی گارڈن لوکیٹ کرتی ہے تو یہ ویر تمام تر سوسائٹیز جہاں پر موجود ہیں تو اب ہم تھوڑا سا اوورگیو لیتے ہیں کہ یہاں پر جو مین سوسائٹیز موجود ہیں اور جو ویل نون ڈیویلپرز کی سوسائٹی جہاں پر لوکیٹ کرتی ہیں وہ میں کچھ بجٹ کے لحاظ سے اور جو کٹنگ موجود ہے اس لحاظ سے ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں ویر شڑکپور روڈ لاہور کو اگر آپ لاہور کے دوسرے ایریس کے ساتھ کمپیر کریں تو اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کہ یہ بجٹ میں اکنومیکل ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کنال روڈ پر یا افیروسپور روڈ پر آپ دیکھیں یا آپ ملتان روڈ پر دیکھیں تو وہاں پر بجٹ میں تھوڑی ہائی سائٹ پر سوسائٹیز آ جاتی ہیں جو موسٹی کیش پر اویلیبل ہیں تو اس لحاظ سے یہ یونیک ہے کہ یہاں پر آپ لو بجٹ میں رہتے ہوئے اپنا پلوڈ بائی کر سکتے ہیں اسی سلسلے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے النور اورشڈ کے بارے میں النور اورشڈ الجنری ڈیویلپر کا پروجیکٹ ہے جو ویل نون اور اوثنٹک ڈیویلپرز ہیں ان کا اے بلوک بی بلوک اور سی بلوک پوزیشن دیا جا چکا ہے اور نیر فیچر میں ڈی بلوک میں پوزیشن آ رہا ہے ابھی ریسنڈی یہاں پر ویسٹ مرینہ بلوک کی ڈیویلپرنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب ان کی فریش بوکنگ مرینہ اسپورسٹی ریزڈینشیا میں چل رہی ہے یہاں پر اپنا پلوٹ آپ جسٹ ون لیک سیونٹی فیوزنڈ سے بک کروا سکتے ہیں ویرز ال نور اورشڈ کے بعد ہم کچھ بات کریں گے الرحمان گارڈن فیس سیون کے بارے میں اگین ویرز یہ بہت اوثنٹک ڈیویلپر ہیں اور ویل نونڈ ڈیویلپر ہیں ان کے پہلے چھے پروجیکٹس ڈیور ہو چکے ہیں یہ ان کا ساتھاں پروجیکٹ ہے الرحمان فیس سیون کے نام سے اگر یہاں پر فریش بوکنگ کے حوالے سب بات کریں تو ہیدر بلوک علی بلوک اور رومن بلوک میں یہاں پر فریش بوکنگ چل رہی ہے لیکن ابھی ریسنڈی انہوں نے سیکٹر فورٹی ٹو کے نام سے اپنا ایک نیا بلوک پلانچ کیا ہے جس میں آپ فریش بوکنگ کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ جس دو لاکھ پچاسی ہزار روپے سے اپنا پلوک کروا سکتے ہیں ویرز آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی النور آرشٹ کے بارے میں اور الرحمان فیس سیون کے بارے میں جو کہ شرق پور روڈ پر لوکیٹیٹ ہیں ویسے تو ویرز یہاں پر تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ بجٹ میں کنگیننٹ ہیں اور اوثینٹک پروجیکٹس زیادہ تر بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں لیکن ہم ان دو پروجیکٹس ہاں زیادہ ریکمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا پریویس ریکارڈ آپ کے سامنے موجود ہے الرحمان گارڈن فیس سیون ہو یا النور آرشٹ ہو دونوں میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر پریویس ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے یہ اپنا ٹائم لی ڈلیور کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر لوگ پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں یہاں پر گھر بن چکے ہیں اور اچھی لیونگ یہاں پر گزار رہے ہیں تو ویرس الرحمان گارڈن فیس سیون کے بارے میں یا النور آرشٹ کے بارے میں یا شرک پوروڈ پر موجود کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں آپ مزید کو انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے آورسیز کلائنٹس ہیں جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیم نمبر پر ویٹس اپ اور ایمو پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو لیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے خیال رکھیے گا اللہ حافظ